اللہ علیہ وسلم احسائنہ تین فعل آئیں یہ شروع میں جو دو فعل ہیں نحی اور نکتبو یہ بالکل مکتبی باتیں شروع کر دی میں نے آپ کے سامنے مگر آپ ظاہر ایک طالب علم سے کیا توقع رکھتے ہیں وہ تو مکتبی باتیں کرے گا نحی فعل مزارع ہے نکتبو فعل مزارع ہے فعل مزارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں حال اور استقبال پریزنٹنس اور فیوچر ٹنس ہے نا کبھی کبھی یہ پریزنٹ کنٹینویس کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسا سنٹنس کا سیاق و سباق اب جناب والا دو فعل جو شروع میں آئے یہ تو ہیں مزارع اور تیسرا فعل جو آخر میں آیا یہ ہے مازی پاس ٹنس یہ قرآن ہے یہ عقیل الغروی کی تقریر تھوڑی ہے کہ معلومات طبیت خراب تھی تھکے ہوئے تھے سبقت لسانی ہو گئی زبان جو ہے وہ لڑ بڑا گئی لکنت ہو گئی کچھ کا کچھ کہے گئے ایسا تو نہیں قرآن ہے ایک ہی سنٹنس ہے ایک ہی آیت ہے اس میں تین فعل ہیں شروع کے دو فعل جو ہیں وہ مزارع کے سیغے میں آخر کا فعل جو ہے وہ مازی کے سیغے میں اب ترجمہ کوئی کر کے دکھا دے مجھے کرنے والے کریں گے کیا ہے لوگوں نے مگر میں مشکلات بتا رہا ہوں اب وہ کہیں گے جناب آپ کو عربی گرامر نہیں آتی وہ ابتداہی میں آپ کو بتایا گیا ہوگا آپ بھول گئے ہیں کہ معنی ہے مازی مزارع می شود درحشت جا وہ سب ہم پڑھ چکے ہیں کہ مازی کے معنی جو ہیں وہ آٹھ جگہوں پر مزارع کے بن جاتے ہیں وہ تمام فارمولے اپلائی کرنے کے بعد بھی یہ سوال اپنی جگہ قائم رہے گا کہ یہ اسلوب کیا ہے آخر وہ حکمت کیا ہے وہ سبب کیا ہے کہ پہلے مزارع کے سیغے لائے گئے بعد میں مازی کا سبب کیا ہے اس دوسرے اسلوب میں کیوں نہیں گفتگو کی گئی آسان اسلوب میں گفتگو کیوں نہیں کی گئی اور طلب ہم رہے اس میں کتنی گہرائیاں آئیں قرآن مجید میں کچھ باتیں الفاظ میں ہوتی ہیں کچھ باتیں اسلوب میں ہوتی ہیں اور صرف قرآن مجید کی یہ خصوصیت نہیں ہے یہ تو عام خصوصیت ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کچھ باتیں لفظوں میں آئیں اور بہت سی باتیں لفظوں میں نہیں آئیں اس طرز ادا میں ہے جس طرز سے میں ادا کر رہا ہوں تو اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا اس میں مزمرات کیا ہیں اس میں چھپے ہوئے نکات کیا ہیں کیوں اس طرح کا اسلوب اختیار کیا گیا کہ پہلے مزارے کے سیغے ہیں اور بعد میں مازی کا یہاں سے بحث فلسفے اور کلام سے جڑ جاتی ہے یہاں سے کیوں فلسفے اور کلام سے جڑ جاتی ہے رب اکبر کا ارشاد کیا ہے اب ذرا سا مفردات پر بھی غور کرتے چلیں اور بات بات کو تیزی سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمُوتَ ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں زندہ کرتے ہیں اس کا یہ ترجمہ نہ کیجئے کہ زندہ کریں گے یہ ترجمہ نہ کیجئے کہ کریں گے یہ گویا ایک قانون کا اعلان ہو رہا ہے یہ دارِ وجود یہ عالمِ وجود عالمِ ہستی ہے ہم حیات ہی عطا کرتے ہیں ہم تو زندگی باٹھتے ہیں ہم مردوں کو زندہ کرتے رہتے ہیں ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں یہ ہماری سنت ہے یہ ہمارا اصول ہے یہ ہمارا دستور ہے یہ ہمارا قانون ہے موت نہیں باٹھتے زندگی باٹھتے ہیں مگر تمہیں موت اور زندگی کا شعور نہیں ہے تم سمجھتے نہیں کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے سمجھتے نہیں ہوں یہ جسے آپ موت سمجھتے ہیں پہلے تو یہ سمجھئے کہ موتا یعنی مردہ یہ مردہ کسے کہا گیا عالمِ ہستی عالمِ وجود درجہ بڑرجہ ہے جیسے یہ ممبر ہے نا ممبر کا ایک زینہ ہے اس سے بلندر دوسرا زینہ ہے اس سے بلندر تیسرا زینہ ہے اس سے بلندر چوتھا زینہ ہے اسی طرح عالمِ ہستی درجہ بڑرجہ ہے ہر پائینطر درجہ بلندر درجہ اپنے سے بلندر درجہ کے مقابلے میں بمنزلِ موت ہے اور ہر بلندر درجہ اپنے سے پائینتر درجے کے مقابلے میں بمنزلہ حیات ہے سب دار حیات و ہستی و وجود مگر کسی کا درجہ کم تر ہے کسی کا حصے برطر کسی کا حصے برطر کسی کا حصے برطر جمادات میں بھی جان ہوتی ہے اور عقل ہوتی ہے مگر جو ان کی سطح ہے اس کے مطابق نباتات میں بھی جان ہوتی ہے اور عقل ہوتی ہے مگر جو ان کی سطح ہے اس کے مطابق حیوانات میں بھی جان ہوتی ہے اور عقل ہوتی ہے مگر جو ان کی سطح ہے اس کے مطابق انسان میں بھی جان ہوتی ہے اور عقل ہوتی ہے مگر جو اس کی سطح ہے اس کے مطابق فرشتوں میں بھی جان ہوتی ہے اور عقل ہوتی ہے مگر جو ان کی سطح ہے اس کے مطابق انبیاء میں بھی جان ہوتی ہے اور عقل ہوتی ہے مگر جو ان کی سطح ہے اس کے مطابق خاتم النبیین میں بھی جان ہے اور عقل ہے مگر جو ان کی سطح ہے اس کے مطابق ہر پائین تر درجہ اپنے سے بلند تر درجے کے مقابلے میں بمنزل موت ہر بلند تر درجہ اپنے سے پائیں تر کے مقابلے میں بمنزل حیات اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُو نُحْيِ الْمُوتَى ہم مردوں کو زندہ کرتے رہتے ہیں یعنی درجے بڑھاتے رہتے ہیں آب یہ جسے ہم موت کہتے ہیں اس کی بس یہ مثال ہے جیسے کوئی شخص کسی گھر میں رہ رہا ہو یہ سب ہم سب کو تجربہ ہوتا ہے اس سے بہتر گھر مل گیا تو منتقل تو ہونا ہے بہتر گھر ملنے کی خوشی بھی ہے مگر جس گھر میں دس برس بیس برس پچیس برس پچاس بزر رہتے ہیں اس گھر سے بھی محبت ہو جاتی ہے وہاں جانے کا بھی دل چاہ رہا ہے اسے چھوڑنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں جاتے ہیں تو خوشی کے آسو نکل آتے ہیں ہی اتنا اچھا مکان مل گیا اور جب اسے چھوڑتے ہیں تب بھی آسو نکل آتے ہیں گھر چھوڑنے پہ آسو نکل آتے ہیں بس یہ گھر کا چھوڑنا وہ لمحے موت ہے جیسے ہم نے سب کچھ سمجھ لیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہم نے اپنا انجام سمجھ لیا کے فنائے ہم نے اپنا انجام سمجھ لیا کے موت ہے موت کچھ بھی نہیں ہے موت تو ایک موڑ ہے اسی لئے میر تقی میر علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر آگے چلنا ہے آگے چلیں گے دم لے کر ٹیرئیے